چلیں سٹارٹ کرتے سید علی کی طرف سے اسلام علیکم موجود ہوں جناب آج درخان قردل فارم پر درخان قردل فارم یعنی کہ آپ کا فارم یعنی کہ میرا فارم یہ موجود ہے جناب بلکل لمبا گوٹ میں اور جگہ ہم نے شفٹ کی ہے بلکل یہ بھی ایک بلاسٹنگ نیوز ہے آج ہے اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس کو بھائے بھائے دو ہزار چوبیس کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں کیا کھویا کیا پایا اگر اس کی ڈیفت میں جائیں گے تو دو ہزار تئیس میں بہت کچھ کھویا خاص طور پر ہمارا مسلم ملک کنٹری فلسطین اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان کرے ان کو فتح سے ہم گنار کرے سب ان کو دعاوں میں یاد رکھیں بہت نقصانات ہوئے ہیں دل نہیں کرتا کہ دو ہزار چوبیس کو ہم کوئی خوشیوں کے ساتھ ویلکم کریں کیونکہ دو ہزار تئیس میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت کچھ جھیلا ہے یہ ٹاپک تو بہت عجیب ہے کہ کتنا سپورٹ رہا کیا رہا اللہ کا سپورٹ ہے ان کو غیب سے سپورٹ ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہم گنار کرے بہرحال جی یہاں پہ ماشاءاللہ جی پلائی کا جو سسٹم چل رہا ہے ایک جھلک دکھا دیں درہا پیار سی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ابھی ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے بس جی بس 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 ہاں جی تو ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے اسامہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ایکسپیڈینز اور ویل اولگرنائز پلائی آپ کو دیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو ہمیشہ سے میرا یہی کہنا رہا ہے کہ یہاں کی جو پلائی ہے نا وہ دکھتی ہے اور کام وہ جو سچا ہو تو دیکھے تو پھر مزا ہے تو صبح صبح آج ان کے ساتھ یہاں پر آگیا ہوں اتوار کا دن ہے ابھی یہاں سے ہم منڈی بھی جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بہرحال یہاں پہ ویل اولگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا پلائی کے لیے ماشاءاللہ یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا ریزلٹ بھی دکھاؤں گا مزا کراؤں گا آپ کو بہت زیادہ تو پلائی کے لیے جن جن کو بھائیوں کو یہاں پہ پلائی دینی نا بھائی تو ابھی انتظار ختم انتظار کی گھڑیاں ختم اور دو آزار چوبیس کو ویلکم کرنے کے لیے اسامہ درخان کڈل فارم کی طرف سے بہت اچھا ایک اناؤنسمنٹ بھی ہونے جاری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ایک اچھا پیکیج آپ لوگوں کو ملے گا ویلکم پیکیج ملے گا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2024 کو ویلکم کرنے کے لیے تو کیف اور کریٹس کی انسٹرگرام پیج اور فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں اور فالو کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اسامہ بھائی کیا آج جالے بھائی خیر خیریت سے اللہ پاک ایسے خوش و خورم رکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تو دو ہزار تیس اکتیس دسمبر کا آج یہ سپیشل ویلوگ ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کو ویلکم کرنے تو اسامہ بھائی سب سے پہلے تو یہ بتا دی جی دو ہزار چوبیس کے لیے ہم اکتیس دسمبر دو ہزار تیس کو کیوں آئے ہیں ہم یہاں پہ اپنے درخان کیٹل فارم پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو کیف اور کراچی اور درخان کیٹل فارم کی طرف سے تمام ہمارے ویورز اور خالوورز کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ ہماری ایک بہت اچھی ہم نے ایک آفر انٹرڈیوز کروائی ہے جس کے ہندر ہم دو ہزار بائیس کے ریٹو پہ جا رہے ہیں یعنی آٹھ ہزار پلائی پہ جا رہے ہیں اور ایک قربانی آسان کے لوگوں کے ساتھ جائے وہ ہم انشاءاللہ دو ہزار بائیس کے ریٹو میں پلائی ہیں کچھ سوچ سمجھ لیں کہ یہ نہ ہو گیا علی بھائی غلطی سے بول دیا صبح صبح آپ تو اٹھتے ہیں صبح صبح میں کئی سننے میں دو ہزار چوبیس میں دے رہے ہیں دو ہزار بائیس کا پیکج کیا دے رہے ہیں پیکج جناب جی ہمارا قربانی آسان کا پیکج اور آٹھ ہزار پلائی کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ اس کے اندر ہم کریں گے وہ تمام شوقین say something new بھائی کچھ نئی بات کریں آپ کھڑے ہوئے آپ نے بھی کہا کے فور کراچی درخان کٹل فارم کے فولورز یعنی آپ کو بھی پتا ہے کے فور کراچی درخان کٹل فارم کا مجھے پتا ہے کے فور کراچی اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سب ہمارے ہیں تو بھائی کچھ سپیشل آفور ہونی چاہیے دوہزار چوبیس کو ویلکم کرنے کا تو ہو گیا نا سلسلہ جی ٹھیک ہے جی ہو گیا دوہزار بائیس کی آفور دے دی انہوں نے دوہزار چوبیس کے لیے لیکن جب کے فور کراچی اس کے فولورز ہیں ماشی اللہ ماشی اللہ جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں جو کہتا ہوں سٹوف تو فول سٹا جو کہتا ہوں گو تو گو تو جی آپ کچھ سپیشل آفور دے دیں بھائی اپنے اپنوں کے لیے اپنے ہی ہوتے ہیں اپنوں کے لیے یہی سنتے آ رہے ہیں ہم ہے نا بھائی تو دے دیں آفور ایک آفور ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں یہ پانچ سو روپے نا کہتے ہیں نا کہ جو گفٹ ہوتا ہے نا وہ گفٹ ہوتا ہے بھائی یہ پانچ سو روپے بھی بہت بڑی بات ہے جی کلاپنگ ہو جائے جی دوہزار چوبیس کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ پانچ سو روپے کا ایک مور ڈسکاؤنٹ آپ کو مل گیا ہے یہاں پہ تو بھائی سوچو نہیں اب آ جاؤ آنے کے لیے کیوں آنا ہے وہ دیکھتے جاؤ اور مزے کرتے جاؤ پلائی پیکج میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو بھی کھلاتے آ رہے ہیں ہمیشہ وہ بہترین چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتے ہیں وہ ہی کھلاتے ہیں جانور کو آگے چیک کرنا چاہیں کہ چیک کریں لے کر آج ہم وہ چیزیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں تو وہ نہ کھائے تو پھر بات کریں ریزلٹ آپ کو اچھا جی ایک بات یہ کہوں گا کہ جب جانور چھوڑتے ہیں تو دو سے دھائی مہینے تین مہینے لگتے ہیں اس کو کچھ چینجز آنے میں اکثر فالور یہ بھی کرتے ہیں پندرہ بیس دن پر آلی بھائی دکھائیں تو صحیح کیا ہوا پندرہ بیس دن میں کیا ہوتا ہے پندرہ بیس دن میں تو بندہ ریکاور نہیں کرتا جانور کیسے کرے گا کچھ ریکاوری میں آنے میں ٹائم لگتا ہے وہ جس ڈائیٹ سے ہٹتا ہے پھر نئی ڈائیٹ تو اس وقت ایک سجیشن یہ بھی میرے خیال سے ہوتا ہے بنتا ہے کہ ہم دو دانت کے قریب قریب کا ہی بچہ لائیں جو بچے آپ لوگ پلائے پہ چھڑوانا چاہتے ہیں وہ دو دانت پکے کی رہے ہوں اور وہ دو دانت کے آس پاس ہوں تاکہ عید میں تقریباً ساڑھے چار پانچ مہینے ہیں تو کوئی شک و شبات نہ رہ جائیں مطلب اس طرح سے نہ ہو کہ وہ دو دانت نہیں ہو پائیں اور آپ بھی پریشان ہو اور ہم بھی پریشان ہو اب جی یہاں کا سلسلہ ہم دکھاتے ہیں یہ کب سے ہے یہ دیکھیں اس کو غصہ آگیا اچھا جی پلائی پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چیزیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کیا سائز کے بکرے ہیں پکڑے میں ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی کتنے سائز پہ کھڑا ہے بھائی تقریبا یہ ماشاءاللہ علی بھائی ابھی ایٹی فور کیجی پہ کھڑا ہے اس کے بنابر ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بکرے آپ ابھی ہاتھوں میں پکڑے میں سب سو کلو کے آس پار کھڑے ہیں شاہ باشیار اچھا یہ سب میں دیکھ رہا ہوں آنڈو یہ ہیں بلکل ان میں ایک دو خصی ہیں باقی صاحب ماشاءاللہ آنڈو پہ کھڑے اور آنڈو کو اتنا موٹا کر دیا ہے بڑا بڑا بنا دیا یہ صرف ہمارے جو لڑکے ہیں ان کی محنت کا ریزلٹ ہے بچارے دن رات محنت کرتے ہیں اور کوئی خدمت میں ان کی جو ہے ان کو پتا ہے قربانی کی چیزیں تو دن رات ان کی خدمت میں لگے رہے ہیں زبردہ 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 تو آنڈو کو بنانا آسان تو نہیں ہے مستی سستی سب ختم کیوئے ان کی ہے بلکل مستی بھی ختم کیوئی ہے تھوڑی سی اور یہ ہے کہ ان کو کیر ایسی دیوی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے محبت کرتے ہیں محبتوں کے بھوکے ہیں صحیح آپ کو یہاں پہ آنڈو جو ہے وہ بولتا منظر نہیں آئے گا اتنا کوئی زیادہ بس سب آپ کو محبت کے بھوکے اور پیار کے بھوکے نظر آئیں گے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اس گمبرٹو خسی ان پہ محنت زیادہ ہے بلکل اسی طرح محنت بہت لگتی ہے ان کو کیر بہت چاہیے ہوتی ہے ان پہ محنت بہت بلکل 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 جو پکے کھیرے ہو جو کہ دانت نکال رہے ہو یا دانت آس پاس میں ہو کیونکہ اب صرف چار ساڑھے چار مہینے رہ گئے ہیں ایکزیکلی تو اس کے اندر جو ہے وہ دو دانت کے آس پاس بکرے لیں تو تاکہ آپ کے کچھ شک و شبات بھی نہ ہو ایدر کے کام پر اس طرح سے ہوتا ہے جی ہاں نہیں ہو پاتے شک رہتا ہے کہ اس نے عمر پوری کردی نہیں کی کی تو اسے بہتر ہے کہ وہ شکوں سے دور آپ رہیں اور دو دانت کے آس پاس بکرے لیں صحیح صحیح تو جی فرنڈ آپ کو یہ ایک سجیشن وہ چندو منٹو کھڑے میں وہ دیکھیں وہ دکھائیں شروع میں جو آئے تھے ہمارے دوسری جگہ پہ تا فارم جب تورخان کٹل فارم پہ چندو منٹو ماشاءاللہ یہ کھڑے میں اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اسامہ بھائی یہ کہہ رہے تھے بڑے ہو گئے بڑے تو ہو گئے یہ ہی چھوٹی بریڈ ہیدرہ بھائی تاپرے جو کہلاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں آپ جو چیز برپری بھی ایک آیا وہ بھی اندر ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا آیا بلکل کتنا بڑا ہو گیا پلائی کا جو پیکج آپ کو دینا تھا ساڑھے سات ہزار کا دو ہزار بھائیس کا پیکج یعنی کہ ریورز گیر مار دیا اسامہ بھائی نے فورورڈ کے لیے ٹھیک ہے جی تو اب آپ لوگ آ جائیں انجوئے کریں یہاں کی پلائی ماشاءاللہ اچھا جی ایڈریس در آپ صحیح سے سمجھا دیں جی ایڈریس ہمارا وارٹر ورڈ وارٹر پارک ہے میمن گوٹ میں بلکل اس کے پیچھے ہی ہمارا فارم بنا ہوئے بہت آسان بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی ورڈ وارٹر پارک میمن گوٹ میں اس کے پیچھے ہی فارم آتے ہیں ورڈ وارٹر پارک پہ آگئے سمجھ لیں آپ یہاں پر پہنچ گئے بہت آسان ایڈریس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں کچھ خسی سلوٹ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور فون نمبر شیئر کریں جی 0306 388 310 یہ نمبر ہے نیچے چل بھی رہا ہوگا آپ بالکل کانٹیک کر سکتے ہیں مجھ سے علی بھائی سے بلکل بلکل یہاں پہ پہنچا دیے بلکل بات ایک ہی ہے ٹاپ لیفٹ کورنر پہ چلے گا اسامہ بھائی کا نمبر بلاک فونڈ میں ہوگا اس کو ذہن میں رکھئے گا اکثر جگہوں کے نمبر پہ میرے پاس کال آتی ہے ہمیشہ ٹاپ لیفٹ کورنر پہ وہی کا نمبر ہوتا ہے جہاں پہ میں وزٹ کرتا ہوں چلے جی ساتھ ساتھ رہی گا وزٹ کے ساتھ ساتھ منجوائے کرے اسکپ مت کیجئے گا کچھ اور کام کی باتیں میں نے رکھی ہیں بیچ میں جو آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتے اسامہ بھائی تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں خود بتاتے جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اچھا یہ ہمارے پاس کچھ مکس بریٹس کھڑی جس میں امرتسی کھڑا ہوا ہے ہمارے پاس بسر میں بکرے کھڑے میں کچھ پٹے رہے ہیں ناچی ہے اور کاموری کروز بھی ہے اور ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا سا ٹیڈا بھی کھڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ مکس بریٹس ہیں جو بہت زیادہ لمبی ہائٹ میں نہیں جاتے ہیں یہ جو ہے میڈیم ہائٹ میں رہتے ہیں اور یہ کچھ ہمارے ان پلائی کی کسٹمرز کی ہیں جو میڈیم ہائٹ بکروں کے شوقی ہیں تو یہ جو ہے بکرے آپ کے سامنے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ریزلٹ بھی سامنے ہیں لوگ بیفور بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری پرانی ویڈیوز میں اور آفٹر تو بلکل آپ کے سامنے بلکل جی دیکھیں جی آپ سامنے آپ کے جانوار آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن جن کی ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ ٹیڑے پہ ہم بات کریں اس کا سینہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروہ دیکھیں اور یہ کوئی وہی بات ہے پانی بھرائے ہوئے تھوڑی ہیں تو فارم کے بچے ہیں تو جو دکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بکر ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریڈز کو دیکھیں کمر کے کر وہ دیکھیں بات وہی آگے جو پوائنٹس ہمیشہ بتاتا ہوں ایسے پوائنٹس کی چیزیں ہوں گی تو ہی بنیں گی ایک بات یہ بھی اسامہ اکسر کہتے ہیں بکرے لے آتے ہیں اور اپنے طرف سے سمجھتے ہیں باز اس میں ہوا بھرے گی ایسا نہیں ہوتا بریڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹ امپورٹن پوائنٹ آپ لوگ کیا کریں گے بہت ہی طرح میں یہ ہی کہتا ہوں سب کو کہ آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ اچھی پیور بریڈ جو ہے وہ پانچ دس ہزار پر مہنگی ملے لیکن وہ ورث ہٹ ہوگی اس بریڈ سے کہ جو آپ پانچ دس ہزار سستی تو لے لیں گے لیکن جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ کوئی نہیں دکھائے گی یعنی منتھلی پیکٹ جہاں پر بھی ہو وہ ہی ہوگا ان کو پی کرنا ہے جانور وہ ہی کھائے گا لیکن کوئی اچھی نسل کا اچھی بریڈ کا جانور ہوگا وہ ہمیشہ اپنا ریزلٹ دکھائے گا ہمیشہ لے کے آئے گا وہ ریزلٹ چھوڑ دیں جی ناچی کو چھوڑا سب سے پہلے یہ چلے گا نہیں ویسے سب یہاں کھڑے یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جا رہا ہے جی یہ ایک فولور ہے ہمارے اپنا عمران بھائی سعودیہ کے ان کا ہے یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چل رہا ہے باقی جن کو میں جانتا ہوں باقی یہ والا پٹیرہ بھی چھوڑ دیں یہ ہمارے فولور ہیں سعودیہ سے فران بھائی ان کا ہے یہ بچہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بھی اب بالکل اپنے رنگ و روپ دکھانے لگا ہے یہ ادھر ہی گسر ہے لے جاؤ اس کو آپ خود لے کے جاؤ اس طرف لے کے جاؤ اس طرف لے کے جاؤ ماشاء اللہ دیکھیں تو وہ جی سامنے دیکھ رہا اور ابھی تو پھر بھی ہمارے پر کتنا پانچ مہینے ہیں پانچ مہینے ہیں جی یہ سمجھ لیں میرے خیال ففٹی پرسنٹ اور اوپر جائے گا انشاء اللہ انشاء اللہ اس کو لے آئیں چلائیں اس کو تو پکڑنا بھی مشکل ہے کوئی اس میں میں ہمیشہ کہتا سینگے تو ہیں ورنہ کوئی دیکھیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے بہرحال یہی چیزیں تفریح ہوتی ہیں جانور کا دیکھیں کول یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جی ساڑھے ساتھ کیا بات ہے جی بات ہی چھوٹی سی ہو گئی ان کو دیکھ کے چھوٹ اچھا جی ساڑھے ساتھ ہزاز کا پیکج سپیشل اناؤنسمنٹ کے فور کراچیز کے چینل پہ جو یا پلیٹ فارم پہ اسامہ بھائی نے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریلی تینکس فل ٹو یو کہ جی انہوں نے ایک اچھی آفر دی بلکل ہٹکے کہ انہوں نے جا رہے ہیں میں نے کہا ٹائم نہیں مل رہا پھر بھی میں نے کہا میرا فارم ہے اور اسامہ مہا لک آفٹر کر رہے ہیں مجھے نو ٹینشن پل رہے ہیں میرے فولورز کے جانور بھی ان کا کام میں نے دو سال تین سال دیکھ لیا بھی ماشاء اللہ مزیدار ہے دکھائیں ہمیں دیکھنا میں نے کہا جب دکھانا ہوگا دکھا دوں بڑا کھیشتے ہوتے ہیں دکھا رہے ہیں تو اتنا کیوں دکھا رہے ہیں مطلب وہ پیڈ پروموشن ہے اور اگر نہیں دکھا رہے تو کیا چکر ہو گیا کیوں نہیں دکھا رہے ہیں بہت باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہماری عوام کو کھڑکیاں گھول کے جھانگنے کا بڑا شوق ہے ہم بھی آج جھکوانے آگے کہ دوہزار تیس کی ونڈو کلوز ہو رہی ہے دوہزار چوبیس کے ڈورز اوپن ہو رہے ہیں بہت سے معاملات ہوئے سیئر میں اچھے بھی ہوئے برے بھی ہوئے بہت سے معاملات چلتے رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے خیر خیریت سے رکھے اور دوہزار چوبیس ہمارے لیے خوشیوں بارہ سال آمین سو مامین سب کے لیے آسانیہ لے کر آئے بھوڑ بھول رہے ہیں دوہزار بھائیس میں آٹھ آٹھ آر کا پیکش تھا تو ابھی یہ دینے جا رہے ہیں ساڑھے ساتھ آزار کا پیکش دوہزار آزار 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 دیسکاؤن جنہوں نے دیا ہے زبردست ہو گیا آپ سمجھیں گے لوگ اکثر یہ بھی بولتے ہیں رسامہ یہ ضرور کلیر کریں کہ اتنی پلائی کیوں تو اتنی پلائی میں یہ جگہ ہے سٹاف ہے یہ سارا یہ ساری چیزوں کو سب بھول جاتے ہیں دانے پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا اسی طرح سے لوگ ایکسپیک کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنے فارم پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ رینٹ وہاں پہ لیکٹریٹی وہاں پہ لیبر سب چیزیں اتنی جاری ہوتی ہیں کہ یہ پلائی کا پیکج اس وجہ سے اتنا ہم ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ منیمم ہو اور نچا چاگر کتنا منیمم عوام کو ڈیلیو دیا جا سکے یا جو شوکی نے ان کو دیا جا سکے اور یہ پیکج پھر ہم اسی وجہ سے ہی نکالتے ہیں مطلب ہم ان پیکجز کو امنٹ کرتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے چیزوں کو جو ہے نا ہم سیٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں ہرام سیٹ افورڈنگ رینج میں جا سکے اور ان میں یہ پیکج پھر ہائی پیکجز میں بھی ہوتے ہیں دودھ مکھن اور گھی تیل وغیرہ اور یہ سب چیزیں ایڈیشنل کروانی ہیں بھرائی کروانی ہیں تو وہ پھر ہم کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اپنے انڈ سے جو ہے وہ منیمم منیمم جو ہے نا پیکجز لے کے آئیں تاکہ ہر بندہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا اس کے علاوہ بات سے بعد آپ کے پیکجز اور فردر کون کون سے پیکجز ہیں پیکجز ہمارے پاس دودھ مکھن والا پیکج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بھرائی والا پیکج ہے اور ہم کسٹمائز پیکج بھی کرتے ہیں مطلب کوئی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر کوئی پیکجز ہوں تو ہمارے ہاں وہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ جس کو افورڈ کر سکیں مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا شوق ہمارا یہ فارم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ اپنی افورڈی بلیٹی کے حساب سے جو ہے نا جانور پلوا سکیں اور ان کے جیبوں کے اندر ایسا نہ ہو کیار لوگ دیکھیں فارم کا جانور ہم نہیں پلوا سکتے نہیں اب آپ کی ریچ میں ہیں آپ کی جتنی جیب کی گنجائش اس نام جانور میرے خیال آسان سی بات یہ ہے کہ ریڈ بھی آپ کی مرضی کا جانور بھی آپ کی مرضی ٹھیک ہے جی تو آسان مختصر بات یہ ہوگا کہ جانور بھی آپ لے کر آئیں گے ریڈ بھی آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس ریڈ پر پلوان ہے جو آپ کے سہولہ تو جو آپ کو افورڈیبل ریڈ و منتلی دینے کا وہ آپ کریں اور اس کو ٹائم لی پی بھی کرتے ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھے گا کیونکہ یہاں کا ایک سسٹم یہ کوئی پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے یہ ان کا شوق ہے ان کے شوق کو ختم نہ ہونے دیں یہ دردے سر نہ بن جائے ان کے لیے تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لے کر آتے ہیں اس کو ٹائم پہ اپنے ٹائم پہ پیمنٹس کرتے رہے تاکہ جیسے ہر سسٹم چلتا ہے ایسی طرح یہ سسٹم بھی چلتا ہے یہاں درخت نہیں لگے یا اتنے درخت جو لگے یہ نہیں کہ ان سے توڑ کے ان کو کھلا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے ان کا بھی چارہ آ رہا ہے وہ تو پرچی پکڑا دیتے نا جی تو ہر چیز دیکھیں یہ آپ لوگ میرے اپنے ہیں میری فیملی ہیں تو یہ باتیں حالانکہ شاید چینل پہ لوگ نہیں کرتے لیکن میں بلکل کروں گا کہ یہ بلکل ان پروفیشنل چینل ہے یہاں پہ سب اپنے ہیں تو اپنوں کے ساتھ اپنوں والی بات یہیں پہ کی جائے گی کیونکہ آپ بھی لوگ دیکھنے کہ جی اپنے چیزوں کو اگر آپ دیکھنے کا رائٹ رکھتے ہیں میں نے کہا آپ آکے وہی کھلائیں جو یہ بتا رہے ہیں وہ کھا رہے گا یا نہیں کھا رہے گا وہ آپ کو وقت بتائے گا تو اسی طرح میں یہ کہنے کا بھی تھوڑا سا اختیار رکھتا ہوں کہ پیمنٹس کا بھی خیال کریں ٹائم پہ پیمنٹ کرتے رہیں جن لوگ کے جانور ہیں وہ لوگ بھی اس بات کا کائنڈلی خیال رکھیں قربانی کے لیے صرف شب شبیں نہیں ہوتے اللہ کے آگے آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ جاتی ہے تو دوسرے کو تقلیف میں لا کے قربانی ان کی نہ کریں اپنے جانوروں کی کریں اور جانوروں کو اچھا بنانا ہے تو جیب میں اگر دمڑی ہے تو پھر چمڑی ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھیں گے اگر آپ کی جیب میں ہے تو پھر آپ یہ شوشہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ورنہ خود پال لیں یا پھر قربانی کے ٹائم پہ لے لیں میں تھوڑا سا جی ٹریک سے اتر جاتا ہوں اکثر وجہ یہ ہے کہ فیکس پہ بات کرتا ہوں کام وہ جو سچا ہو کام حقیقت پہ چلتا ہے ونڈو شاپنگ کو میں بلکل کبھی بھی پسند نہیں کرتا اللہ تعالی ان کو بہت خوش رکھے بھائی اللہ تعالی ان کو بہت ترقی دے ان کے شوق کو اور ویسے تو ماشاءاللہ 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 کام تو بہت آگے نگل چکے یہ بہت آگے نگل چکے انشاءاللہ لیکن میں آپ کو اب بتاؤں آج بھی میں ان سے ملکہ آف دی ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں کہ کر کیا رہے ہو یقین جانے بچت کچھ بھی نہیں ہے صرف 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 محبت ہے شوق ہے تو شوق ہے تو شوق میں دردے سر نہ بنے تو ہی مزا ہے تو خرچے بہت ہوتے جب پالنے جائے تو یہ جو انہوں نے بتا رہے ہیں ریٹس نا یہ ایک جانور پہ آپ پالیں تو لگ جاتے ہیں تو یہاں تو اتنے سارے جانور ہیں ان کی اٹھے بہت زیادہ ہوتی ہے ویکسینیشنز آن ٹائم کرنی ہوتی ہیں بلکل ضروری ایک دفعہ میں نے سکھاتا ہے چھوٹے بچے پہ کہہ رہے گی اس کو آپ رکھ لیں کم ریٹ پہ کہہ رہے گی چھوٹا بچہ تمہارے لیے بم ہے یہ اگر اس کا ایمیون سسٹم اس پہ کوئی ویرس آتا ہے تو سب کو ایفیٹ کرے اسامہ تو بکروں کی تو بہت شوق شک ہو گئے ششک ہو گئے اب ہم جو بڑوں کی جو پلائی کر رہے ہیں اکثر فالورز یہ بوچھتے ہیں کہ علی بھائی بڑوں کو کیوں نہیں دکھاتے ہیں میں نے کہا بڑوں کو اسامہ دیکھ رہے ہیں بڑوں کو وہی دیکھ رہا تو یہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ پلائی آن ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا خاصا مال میاں موجود ہے تو کافی ٹائم بات آئے ہیں تو ان کی بھی پلائی پیکیجز بھی بتا دیتے ہیں کیا آفر مل رہی ہے وہ بھی دیکھاتے ہیں اور جانوروں کے ششکے بھی کراتے ہیں چلیں جی ساتھ ساتھ رہیے گا موسیقی جی اسامہ جیسے یہاں سے شروع کرتے ہیں جی فرس سے جو اس وقت کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پلائی دیکھیں اسامہ آپ بتائیں جی علی بھائی تو ہمارے ہاں جو بہت سارے شوقین یہ پوچھتے ہیں کہ درخان کے پر بکروں کی پلائی ہوتی ہے بچڑے بچڑیاں جو کیٹل ہیں ان کی پلائی ہوتی ہے تو ان کے لیے صاحب جو ہے وہ ہم یہ بچڑے اور بچڑی موجود ہیں اور ریزلٹ بھی آپ کے سامنے علی بھائی سٹارٹ کی ویلوگ موجود ہیں جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے پر منت کا 30 کیجی سے 45 47 کیجی تک کا انکریز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ بھی آرہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو نوملی جو میں سنتا جی وہ میکزیمن 25 to 30 کیجی کا انکریز ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تیل 45 تچ کر رہے ہیں 45 کیجی 47 کیجی تک بھی ماشاءاللہ اللہ فضل و کرم سے مہیند رنگ لے کے آئیے اور اتنا انکریز بھی موجود رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچڑے بچڑیوں کی پلائی بھی موجود ہے اور بہت ریزنیبل ڈیٹ میں سٹارٹنگ جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ آپ سمجھیں چاہتے ہیں جو گھڑ چھکر گھی ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ جو ہے اپنے حساب سے جے استطاعت دیتی ہے جی حساب سے ہمارے ریٹ سٹ صحیح ہو جاتا ہے یہ سارے آپ کے بچے پلائی پہ ہیں ماشاءاللہ 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 جوہ دوہزار دوہزار پچیس کے بچے بھی موجود ہیں اچھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ بریڈز کی ہیں ہمارے پاس سندھ کی بریڈ بھی ہیں پنجاب کی بریڈ بھی ہیں اور مطلب جس طرح کا شوق ہے وہ اس طرح سے اپنے جو اگزیکلی اگزیکلی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرنڈز اور یوٹیوب فیملی میری آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پلائی کا ریزرلٹ دیکھیں اور بلاسٹنگ بات انہوں نے اس میں یہ بتائی کہ تھرٹی ٹو فورٹی سیون کیجی تک پر منت انکریز ہو رہا ہے ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو آپ لوگ بھی پھر دیر کیوں کر رہے ہیں جی ٹیسٹنگ آپ کو میں نے کرا دی اور الحمدللہ جیسا آپ کا ٹرس لیویل ہے جب بتا رہا ہوں تو وہ ہی آپ کو بھی ملے گا بھائی ماشاءاللہ اچھا یہ کونسی بریڈ کے لائے گی یہ برہمن ہے جو ساوا آپ دیاد ہے آپ کو آپ نے آئے تھے پوچھنے کے لیے جو بچہ موجود تھا نو مہینے کا وہ ماشاءاللہ چودہ پندرہ مہینے سے اوپر پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں موجود ہے ماشاءاللہ بچہ ہے اب یہ جی ابھی تو بچہ ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہ کھڑا ہے تو یہ کہ پلائی کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے ویورز کے سامنے ہے یعنی چوبیس کا رہی ہے پہلی بات تو یہ پچیس کا ہے یہ اور دیکھ رہا ہے کہ چوبیس کے ساتھ یہ دیکھیں جی اس نے کہا یہ اسٹائل اور دکھا دوں اپنا اچھا جی اس پہ آجائے جی یہ جو نتھ پکڑے میں یہ کون سے لال نکرہ ہے ہمارے پاس موجود اور اس کا بھی ماشاءاللہ پر ون منت کا ویڈ جو ہے تقریباً آراؤن فورٹی ٹو فورٹی ٹری کے جی کا انکریز آرہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ لال نکرہ میں موجود ہے اور اس کے لائے پاس برابر میں ایک بلیک ڈائیمنڈ موجود ہے اس کی ابھی سورے بات کٹ رہا ہوں کی کہ اس وقت اس کا ویڈ کتنا ہوگا اس وقت یہ جو ہے آپ سمجھیں کہ دس سے بارہ من سے اوپر پہ کھڑا ہوا لائی ویڈ کے ماشاءاللہ پہنچ چکا تھا اور تقریباً فور ٹوئنٹی ٹھرٹی سے اوپر یہ پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ چلیں جی نیکس آج ہمارے پاس جو ہے یہ کالا بلکل بلیک ڈائیمنڈ ہم نے نام رکھا ہے یہ موجود ہے ماشاءاللہ اور یہ اس وقت جو ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ اٹھارہ سولہ من کے اوپر کھڑا ماشاءاللہ دانتوں میں کیا ہو گیا ابھی یہ چار ہو رہا ہے چار ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں چلنا جا رہا ہو بلیک ڈائیمنڈ اس کا نام ہے بلیک ڈائیمنڈ اس پر آج ہے ماشاءاللہ نیکس یہ گلاڈو نسل ہے گر نسل اس کو بولتے ہیں یہ گر نسل کا کروس ہے اور یہ بہت ہی اچھا بچہ ہے یہ ابھی دو دانت ہوا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ جی پرنٹ دیکھیں ہاں پرنٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس کا ماشاءاللہ سب سے زیادہ ملہ 47 کےجی اس کا ماشاءاللہ موکے سلامی دیکھ لیں جھالر دیکھ لیں ماشاءاللہ نافہ ٹیل پوائنٹ ساری چیزیں مطلب ٹین آن ٹین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جو چیز تو بیچنے والی جو میں پوائنٹ ساپ کو بتا رہا ہوں بیچنے والی کے حساب سے ہٹ کے ماشاءاللہ ریزلٹ دیکھیں پلائی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو 47 کےجی جو آپ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جی ایک سندھ بریڈ بتا رہے تھے جی سندھ بریڈ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ایک سپیشل انٹیک سندھ بریڈ آپ کو دکھانی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا آپ کو دکھاتے ہیں وہ وہاں کھڑی ہے اس کو کھول کے لاتے ہیں آپ کے لیے یہ سندھ بریڈ کا اسامہ بتا رہے تھے ذرا سے ڈیٹیل بتائیں کیا ہے یہ ہمارے ہاں کی سندھ کی کنکریج بریڈ ہے بہت سارے لوگ جو ہے اچھا یہ اس میں ہمارے پاس جو بلیک کلر کے اندر یہ کھڑاو ہے بچے بہت ریر اس میں یہ کلر آتا ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس سندھ میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ پنجاب بریڈ جو ہے وہ کافی آپ کو پتا ہے ریڈ اس کے بہت ہر چلے گئے ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی بریڈز ہیں وہ ہمارے اتنی زیادہ اورنامنٹل یا گھوڑ لوکنگ نہیں نہیں ہوتی ان کے اپنی خوبصورتی ہے یہ میٹ پرپس کے لیے اور خاص طور پر ویٹ انکریز لیندھ کے اندر یہ بہت اچھے بنتے ہیں مطلب جو لوگ اگر سندھ بریڈ کو پر بھی جانا چاہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کو بتاتے بھی ہیں ہمارے پاس جو ریڈ سندھی نسل ہے اور اس کے علاوہ کنکریج بریڈ ہیں یہ بہت ہیو جو جائنٹ سائز میں جاتے ہیں مطلب یہ ابھی کتنے ہمارے یہ تقریباً آپ سمجھے سب آٹھ مہینے کا بچہ کھڑا نہیں آر اچھا تو یہ اب یہ جب یہ اگلے سال کا ہے جو پریپیر ہوگا تو یہ کت کس وجود پر کھڑا ہوگا تو ہم سب کو یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ بالکل اگر آپ کلر پرنٹ پر جاتے ہیں تو آپ کی اپنے مرضی ہے لیکن اگر آپ سند بریڈ کو پر بھی آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی بہت اچھی خوبصورتی بھی ملے گی اور بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ بھی نظر آئے گا پنچ فیس میں آ رہا ہے ماشاءاللہ چھوٹے سے فیس میں کنکرج بریڈ ہے یہ کنکرج بریڈ ہے ہمارے سندھ کی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں سب کو کہ آپ سندھ کی بریڈ پر بھی آئیں آپ ریٹ سندھی نسل تو درخان کرٹل فارم کیا کہ دو آزار پچیس کی پلائی پر انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے کتنے ویٹ بے کھڑا ہوگا انشاءاللہ 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 یہ میٹ ویٹ کے اندر دس منسوں پر کھڑا ہو نہیں گا رہا بلکل اسی طرح یہ بہت تیزی سے ہمارے سندھ کی بریڈز ہیں وہ میٹ پرپس کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں اور یہ میٹ کے اندر اسی طرح سے بہت اچھا اپنا ویٹ جو ہے وہ انکریز کرے گی جو ہے ہم تو لوگوں کو یہی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ آپ سندھ کی بریڈز پہ بھی آئیں آپ ایکسپینسیف پرچیزنگ ہو گئی ہے پنجاب کی بہت زیادہ تو آپ سندھ کی بریڈز پہ بھی آئیں اس کو بھی آپ دیکھیں آپ کو اپنا شوق منیمال ریٹ کے اندر آپ پورا کر سکتے ہیں یہ بہت اتنی زیادہ کسٹی نہیں ہوتے یہ کم کسٹنگ کے اندر آپ کو آرام سے منڈیوں میں مل بھی جائیں گے اور آپ کو یہ بہت اچھے وجود پہ بھی اچھا ایک ریٹ کا آئیڈیا دے دیں یہ تو نہیں ہے نا لیکن اگر اس بریڈز پہ ہم جاتے ہیں اور دوہزار چوبیس کے لئے ہم کو خریدنا چاہتے ہیں اس وقت ان کو تو یہ اگر مل جاتا تو کتنے ریٹ میں ہوتے ہیں کنکریج جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ چلیں تو ریڈ کلر کے اندر ایک پرائیس ہی الگ ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک کنکریج بریڈ آپ کو آرام سے ایک لاکھ دس اکسی ہزار تک جو ہے نا وہ چھوٹا بچہ یا دو ہزار آپ سمجھے چوبیس تک کا بھی جو پلائی والا ہوگا جو آپ کو ایک بیس ایک دست کے اندر بہت اچھا مل جائے گا اور مکس کلرس کے اندر بچے ان کے مل جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریڈ سندھی نسل بھی ملے گی بہت اچھی اس میں آپ کو ریڈ نظر آئے گا لوگ بریڈنگ پرپس کے لئے جا رہے ہیں اس میں بہت اچھی ہماری بریڈ ہے ریڈ سندھی بھی اس کے اوپر بھی آپ جو ہے تھوڑے سے پوائنٹ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی خود پرچیزنگ کرتا ہے تو کنک جو ہے وہ ہم جس کو چاند بیل بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے کنکریج جو ہے اس کے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے ابھی چھوٹا مہینے کا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے سینگ پھوٹے ہیں تو یہاں سے اس کے سینگ جو ہے ان کی ایکویلٹی پنچ فیس ان کی کوہان ان کے پاؤں ان کا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو پہچان بتا دے گا اور آپ جو ہے اس کو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لائے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت اچھی ڈیٹیلز بھی ان کی مل جائیں گی اور بہت اچھا آپ آپ کو اس پر ریزلٹ بھی ملے گا اور آپ کا جو ہے شوق بھی پورا ہوگا ان بریڈز پر اوپر بھی صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا جی میرے خیال i think that's enough تو کونکریج بریڈ اگر آپ کو لینی ہو یہ تو ایک اگزیمپل سٹ کے یہ نہیں کہ جی سینگ بریڈ میں آپ یہ ہی لیں انہوں نے یہ کہا کہ جی قربانی کرنی ہے آسانی کرنی ہے جو قربانی آسان اور کام وہ جو سچا ہو تو جی یہ بات سامنے ہے کہ پنجاب بریڈ پہ جاتے ہیں تو کافی اوپر کے ریڈز ہو چکے ہیں کیونکہ � اس طرف پرچیزنگ کا بہا ہوا ہے یا لوڈ ہے اسی طرف ریڈ برڈ ہیں تو سین بریڈ پر آئیں سین بریڈ کو بھی پروموٹ کریں اچھی اچھی چیزیں ان کو بنانے والے ماشاء اللہ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ کھڑا ہوں ماشاء اللہ تو آپ کو دیں گے اچھا ریزلٹ انشاءاللہ باقی جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں پرچیزنگ سے پہلے ضرور ان کے نمبر پر رابطہ کر لیں کسی سے بھی رابطہ کریں جو خلیفہ میں اکثر کہتا ہوں میری ویڈیوز میں جو خل خلیفہ اگر جاننے والے ان کو لے جائیں تاکہ غلط سودا نہ اٹھائیں اچھی چیزوں کو اٹھائیں اور پھر انہی کو بنائیں تاکہ بات انہوں نے ابھی باتوں میں کہی تھی بگروں میں بھی کہ جو دس پندرہ ہزار جو بائنگ کے ٹائم اگر آپ ایکسٹر دے دے نا تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے باقی پلائی شلائی یا گھر پہ پا لیں یا کہیں پہ بھی دے آپ وہ ریڈ تو وہی رہے گا نا تو ایک دفعہ پرچیزنگ میں اگر آپ تھوڑا سے احمد کر ل رہے ہیں تو آپ کو لانگ ٹم میں ریزلٹ اچھا ملے گا ٹھیک ہے جی تو اسی امید کے ساتھ کی فور کراچیز اسامہ درخان کا ٹل فارم کو اجازت دیجئے سب کو دوہزار چوبیس ایک دفعہ پھر میری اور اسامہ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو دوہزار چوبیس کا پیکیج آپ کو دے دیا ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سید علی کی فور کراچیز اسامہ اور درخان کا ٹل فارم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ